السلام علیکم فرنس کیسے ہیں سب آپ دیکھ رہے ہیں زائر لائف ڈائری اور آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی آسان ریسیبی ساتھ شلجم گوشت چلیں جی ریسیبی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لیا ہے ہاف کپ وائل اور ایک ہم نے پیاز لیا ہے اس کو ہم تب تک فری کریں گے جب تک یہ بلکل نرم نہ ہو جائے پھر ہم اس میں شامل کریں گے ایک جمع جدرہ کا پیسٹ اور ایک جمع جدرہ ہم لیں گے یہ لیسن کا پیسٹ اسے پانچ منٹ کے لئے فرائی کر لیں گے گوشت کو ہم بہت اچھے سے ساف کر لینا ہے جب پیاز بلکل نرم ہو جائے اب ہم نے اس میں گوشت کو شامل کر دینا ہے اور پانچ منٹ کے لئے اس کی بہت اچھے سے بنائی کرنی ہے پانچ منٹ بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ایک چمچ میرچ اور ایک ہی چمچ ہم اس میں نمک آئیٹ کریں گے اگر آپ کو زیادہ نمک پسند ہے تو آپ ڈیڑ چمچ بیس میں شامل کر سکتے ہیں نمک میرچ کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک لاز پانی اور اگر آپ کے پاس بھرات مارا رہے تو آپ ہافیوز کر لیں اگر چھوٹے سائز کا ہے تو آپ پھر پورے سائز کا ٹومٹر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم دس منٹ کے لئے پریشر کو بند کر دیں گے تاکہ مٹرن اچھے سے سوفٹ ہو جائے دس منٹ کے بعد ہم گوشت کو الگ کر لیں گے اور اسی مسائلے کے اندر ہم شلجم کی اچھے طرح سے پانچ سے دس منٹ تک بنائی کریں گے ساتھی ہم نے اس میں تین سے چھار ہر ایمیٹ شامل کر دی ہے آپ چاہیں تو چھوٹی کٹ کر کے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک لاز پانی اور دس سے پندرہ منٹ کے لئے دوبارہ پریشر کو بند کر دیں گے اوکے جی یہاں پہ ہم دس منٹ ہو چکے تھے اور شلجم بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اب جو اس میں پانی رہ جائے گا اس کو آپ نے ہائی فلیم پر ڈرائی کر لینا ہے اس طرح آپ نے نہیں چھوڑنا اور اب جو مریشل جم ہوں گے اس کو ہم اچھے طرح سے کسی بھی سپون کے ساتھ آپ اسے میش کر دیں گے ان میں ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ کروں مسائلہ ایک چمچ ہم اس میں کالی میرچ ایٹ کریں گے اور جو گوشت ہم نے سائٹ پہ رکھا تھا وہ اب ہم اس میں ایٹ کر کے ایسے اچھے سے مکس کر دیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ